تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج لنگی دیش اور کٹورے کا میچ تھا اور میچ کے دوران دوستو پانچ آور کے بعد لائٹ چلی گئی پاکستانی کرکٹ بوٹ کی پھٹ گئی بھائی جنریٹر کے ہنڈل مار مار کے جنریٹر ہی نہیں چل رہا تھا اللہ معاف کرے میں نے کل ایک کبر پڑی تھی کہ جہاں پہ میچ ہوتے ہیں اس کے آج پاس کے لوگوں کے گھروں میں بارہ بارہ گھنٹے تک لائٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ لائٹ یہ لوگ گراؤنڈ میں یوز کر رہے ہیں اور آج تو اتنی کڑک بیزتی ہوئی ہے منوس دیش کنگلہ دیش کے ساتھ ان کا میچ تھا اور لائٹ چلی گئی تو بھائی بانگلہ دیش کے وکیٹ کیپر کو لگ رہا تھا کہ میں بول پکڑ رہا ہوں اس نے یہ معامل ہاک کے ٹٹے پکڑ لی ہے جب لائٹ آئی دیکھا کہ بھائی اس نے امامل ہاک کے ٹٹے پکڑے تو اس نے سوری کیا تو پاکستان والوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ویسے بھی آپ ہمیشہ پکڑتے رہتے ہو امامل ہاک سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جب آپ کے مشہ پکیر ہے کیا ہے بھائی فکیر ہے کیا نام ہے اس نے آپ کے ٹٹے پکڑے تھے آپ کو فیل نہیں ہوا تو وہ بول رہا تھا کہ مجھے لگا کہ جو میں ٹٹوں پہ پہنتا ہوں وہ تھوڑا ٹائٹ ہو گیا لانت ہو بھائی ایسے ایسے میچ پر ایسے ایشیا کپ پر اور ایسے دیش پر بھائی جہاں پر ان کے پاس لائٹ نہیں ہے اور اگر لائٹ چلی جاتی ہے اور بھائی جنریٹر میں یا ڈیزل یا پیٹرول نہیں ہے اور یہ بندے جو ہے یہ وولڈ کپ کرانے کے لیے وہ تاولے ہو رہے ہیں ایسیا کپ میں دیکھو گجب کی بیزتیاں ہو رہی ہیں وولڈ کپ تک تو نہیں بچے گا جب پاکستان قتم ہوگا نا تو بنگلہ دیش آ کے وہیں پہ بیٹھ کے جمین کی طرف بیٹھ کے دعا مانگے گا بھائی جان آپ نہیں رہے بھائی لائٹ جو گئی ہے نا بنگلہ دیش پاکستان کے میچ میں یقین کریں کہ جو کمنٹیٹر تھا اسے بھی ہسی آ رہی تھی اس نے بھی یہی کہا میں نے اپنی جندگی میں کبھی بھی ایسا دیش نہیں دیکھا جہاں کرکٹ کے بیچ میں لائٹ چلی گئی ہو اللہ حول والا قوت اللہ معاف کرے بھائی یہ لوگ بولتے ہیں ہم بیکاری نہیں ہے اور اوپر والے نے آج ایشیا کپ کے بیچ میں ان کی جو ہے اوقات پوری دنیا کو دکھا دی یہ ان کی اوقات ہے سالوں کے جنریٹر میں تیل نہیں ہے اور لائٹ تو ہے ہی نہیں تو دوستہ میں تو بہت ہسا ہوں کافی جیدہ ہسا ہوں اپنی جندگی میں میں پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے کبھی بھی کسی بھی سپورٹس میں کسی بھی دیش میں پوری دنیا کے کسی بھی کھونے میں میں نے کبھی ایسا سین نہیں دیکھا کہ اب آئی بیچ میں لائٹ چلی جائے زمبابی بھی لائک بوتنی والو یہاں کروالے ایشیا کب بکاری دیش میں کیوں کروالے ناک کی شیپ کروا دی تو لیو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر فولو سبسکرائب جرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بابا